موسیقی موسیقی اسلام علیکوگرس میں ہوں آپ کا اپنا شیف اجاز علی حاضر ہیں آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ دال فرائی لابا اسٹائل چنہ دال فرائی ہے اس کو آپ شنواری دال فرائی بھولیں یا اس کو آپ پشاوری دال فرائی بھولیں یا دابا اسٹائل انشاءاللہ یہ بہت اچھی جو آپ کھاتے ہوں گے ان سے آپ کو بہتر ایکسپریئنس ہوگا آپ اس کو بنایے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چنہ دال فرائی کے لیے ہمیں جو چیزیں درگار ہیں انگریڈینس وہ اس مطابق ہیں آدھا کلو چنی کی دال اس کو میں نے واش کر کے تقریباً بیس منٹ بھگو کے رکھا تھا اور پانی گرم کر کے اس گرم پانی کے اندر یہ دال ایٹ کی تھی اور اس کے حلدی ایٹ کر کے اس کو بوائل کیا تھا ایک پاؤ ٹاماٹر اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے ایک پاؤ پیاس تقریباً دو درمیانے ڈلی تھی پیاس کی اس کو میں نے بارک چوپ کر لیا ہے تقریباً سات آٹھ ہری مرچوں کو میں نے سلائس کر لیا ہے پورینڈر دنیا چوپ کیا ہے ایک ٹیبل اسپون ادرد ایک ٹیبل اسپون لسن پیسٹ کسوری میتھی ڈرائی تقریباً ڈل ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر گرم مسائلہ پاورڈر ہاف ٹی بل اسپون نمک تقریبا ایک ٹی بل اسپون رنیا پاورڈر تقریبا ایک ٹی بل اسپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی بل اسپون اور ہلدی میں نے دال میں بھی ایٹ کی تھی اور یہ تقریبا ہاف ٹی سپون میں نے اور لیے اس کو مسائلہ جب فرائی کریں گے اس کو ڈالیں گے دال میں تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون دال میں ڈالی تھی اوئل لیا ہے میں نے تقریبا سو گرام اوئل لیا ہے چلتے کوکنگ کی طرف جو میں نے جب آئی ہے اس کو سب سے پیڑ کریں گے سو گرام اوئل اس کے ساتھ اوئل کریں گے ہمارے بیاس بیاس کو ہم پکائیں گے گولڈر براؤنگ ہونے تک اس کو بیاس کو اس کو بڑا سا آدھا نمک تقریبا شامی کر دیں گے یہ ایک ٹپ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیاس جنہیں جلدی گولڈر براؤن ہو جائیں گے صحیح سے ایکول اور جلدی ہوں گے موسیقی اس سٹیچ پر ہم شامل کریں گے اس میں ادھرا کلسن موسیقی یہ فرم پہ ہی سارا کام ہوگا اسے ہم شامل کر دیں گے کورس اس کو پکائیں گے تیو منتر تاکہ لسنگا جو کچھا پانے لوگ ختم ہو جائے ماشاءاللہ کٹی اچھی سکیائل کراؤن ہوں چکی اس میں اب ہم اس شامیل کر دیں گے اس میں کماٹر اپنے شامیل کر دیں گے ہم اپنے رائے مسائلے جتنے نکالے گے سارے صرف گرہ مسائل کو چھوڑکے موسیقی 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 اس کے بعد ہم اس کے شامل کر دیں گے ہری میرچ ہری میرچ کو اس کے شامل کر دیں گے ہماری دال آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کتنا اچھا لکھ آگیا ہے اگر آپ کو دال ٹھٹ لگ رہی ہو تو آپ تھوڑا سا بوائل پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہو کچھا پانی میں تیلیے کا نمک تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں میرے حساب سے نمک بڑا کم تھائی ہے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر لی جائے گا ماشااللہ کیا زبردست اس کو آ رہی اس کی بس زیادہ نہیں پتانا ہماری دال ریڈی ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈ کسوری میچی اور عرہ گنیا یہ سارا ہم نے پورا پروسیجر اس کا فل فلیم پہ کیا ہے ہم نے کہیں بھی چوبہ کم نہیں کیا ہے سب ہم نے جب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے تو فوری میچی ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو بلی پل دم والے سٹائل میں رکھ دیں گے جسے ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں اس پر ہم کیپ لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس کو دم پہ رکھیں گے یہ بلکل ہلکیاں آج پہ دم ہے اس میں اس کا فلیور جتنا بھی یہ سارا آرومہ ہے یہ فلیور ہے ماشاءاللہ 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 میں نے اوئل اپنے حساب سے کم ڈالا ہے ریسٹورن میں دھاوہ میں وہ لوگ اوئل زیادہ یوز کرتے ہیں خانوں میں اوئل زیادہ ہوتا ہے میں نے اس کو اپنے حساب سے خود خانہ تک کر کے حساب سے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے اگر اس کو دھاوہ اسٹائل سے آپ چاہتے ہیں اوئل میں نے سو گرام ڈالا ہے تو اس میں آپ ایک پاوئیوز کریں گے تقریباً دو سو گرام اوئل دھاوہ اسٹائل سے اس کے اوپر اوئل آ جائے گا میں نے اوئل اپنے حساب سے یوز کیا کہ مجھے جتنا اوئل چاہیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی انشاءالہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ